خبر شامل کرتے ہیں سکھر سے جہاں ڈیریکٹر گمبرٹ میڈیکل انسٹیٹوٹ آف سائنس رحیم باکش بٹی سے ان کے آفیس میں چیئر پرسن شاہ فاؤنڈیشن سینڈ میڈم راجپر اور آمی راجپر نے ملاقات کی دور تراز علاقوں پورے پاکستان سے آنے والے مریضوں کے علاج کے لیے مختلف پیلوں پر بات چیت کی گئے رحیم باکش بٹی کی رات دن ان تھک منت اور کافشوں سے پاکستان کے میڈیکل کیپٹل جہاں پورے ملک سے آنے والوں کو ہر قسم کی بیماریوں جگر کی پیونکاری کے ساتھ مختلف بیماریوں کا علاج مہیا کیا جاتا ہے چیئر پرسن میڈم سنم راجپر نے کہا کہ رحیم باکش بٹی کی کافشوں کو ہم سلام پیش کرتے ہیں جن کی وجہ سے اس گمبرٹ میں ملک کے غریب لوگوں کے لیے مفت علاج کی سہولیات فرام کی جا رہی ہیں جہاں پورے پاکستان سے لوگ علاج کے لیے آ رہے ہیں اے آر گرائے مرکدی چیئرمین آل پاکستان لمبردار ایسوسییشن اور صوبائی صدر پنجاب چودری جاکوب سابر لمبردار نے سیالکورٹ اور گجرمالہ کا دورہ کیا دورہ کے دوران انہیں نے زلے انتظام میں سے ملاقاتیں بھی کی اے آر گرائے مرکدی چیئرمین ایپلا اور صوبائی صدر پنجاب چودری جاکوب سابر لمبردار نے زلہ سیالکورٹ کی تحصیل پسرور کا دورہ کیا تحصیل پسرور کی اسیسٹنٹ کمیشنر انہ ملی خان اور تحصیل پسرور کے لمبردار سے ملاقاتیں کی تحصیل دسکا کا وزٹ کیا تحصیل دار دسکا اور تحصیل دسکا کے لمبردار سے بھی ملاقاتیں ہوئیں آسیسٹنٹ کمیشنر تحصیل صدر گجنوالا تحصیل سٹی گجنوالا کا بھی دورہ کیا دونوں تحصیلوں کے لمبردار سے ملاقاتیں انہوں نے آل پاکستان لمبردار ایسوسیاشن کی حیمائیت کا اعلان کیا لمبردار مشتاہ گوجر گو شٹی گجنوالا کا صدر بھی مقرر کیا گیا آسیسٹنٹ کمیشنر صدر گو جنوالا ڈاکٹر آمنا انم اور آسیسٹنٹ کمیشنر سٹی گوجنوالا مشتاہ گسین ڈپٹی کمیشنر گجنوالا سائرہ عمر، سی پیو گجنوالا رائے اجاز احمد اور کمیشنر گجنوالا منصور قادر سے ملقاتیں کی لمبردارز کے حوالے سے مختلف انتظامی پہلے اوپر گفتگو کی گئی تمام آفیسرز نے لمبردارز کا ماشنے میں قلیدی کردار قرار دیا اے آر گرائے مرگزی چیئرمین آل پاکستان لمبردارز اسوسییشن نے اس موقع پر کھا کہ لمبردارز دونوں اس علاقے متحہد ہو گئے ہیں اور اب ایکٹف بھی ہو جائیں گے جہودری جاکوب صابت لمبردارز سبائی صدر پنجاب نے درخواست کی کہ خات فرد کی بجائے لمبردارز کے کہنے پر دے جائے جس پر کمیشنر گجنوالا منصور قادر نے یقین دہانی کروائے کہ خات فرد کی بجائے لمبردارز کے کہنے پر ملے گی تھانا گرجا کے علاقے میں تین دہارے ڈکیتی کی وردار ڈاکو سرے راہ شہر اسے تین لاکھ روپے نقدی لے کر فرار ہو گئے اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں اپنے نمائنے رمضان بشیر سے یہ رمضان بتائیے گا اس حوالے سے جی بلکل گجوالا شہر اور آس پاس کے دہارتی علاقوں میں ڈاکو کے خلاف پلیس کی گریفت کمزور پڑھنے لگی بہت شکریہ رمضان بشیر میں تفصیلات سے آگاہ کرنے کا بہت شکریہ